سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاس والی بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے ایک دن انہوں نے ان کی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیوں آپ طلاق دینا چاہتے ہیں مجھے کیا مجھ سے ایسی غلطی ہوگی تو اس بزرگ نے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب سے تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو اور میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس دن سے لے کہ آج تک تم کبھی بیمار نہیں پڑی ہو اس لئے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ بیماری تو اسی کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا یہ سوچتی حالانکہ آسوچ بدل گئی جو بیوی زیادہ بیمار پڑتی ہے اس سے لوگ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے بلکہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جب تک بیوی اچھی ہوگی اس سے کام کراتے رہیں گے بیمار پڑھ جائیں گے کہ تیرے میں کے چلے جائے ذرا وہاں سے علاج کرا کیا کچھ لوگ آ کر مجھ سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ شادی تھی تو اچھی تھی اب وہ شادی کے بعد اس کو سفید داگ ہو گیا تو میں کیا کروں میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے ہوتا تو تو کیا کرتا بیماری کسی کو بھی ہو سکتا تجھے ہوتا تو کیا کرتا کہ اس کے کٹنی پھیل ہو گئی ابھی تو چھے مینے بھی نیوے شادی ہو گئی انہوں نے ہم سے چھپایا تھا ٹھیک ہے چھپایا تھا انہوں نے قصور کیا تب شادی کے بندن میں بند گئے ہو اگر تمہیں یہ مرد ہوتا تو تم کیا کر لیتا اور دیکھنے میں آ رہا ہے اگر مرد کو بند بیماری ہو عورت مکمل وفا کرتی ہے لیکن اگر بیوی کو بیماری ہو جائے تو پھر مجھے مرد وفا کرتے نظر نہیں آتی پھر خیریت بھی نہیں پوچھتی خرچہ بھی دیتے تو مو پھر کے پھینک کر کے دیتے ہیں یاد رکھنا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اگر تم نے کسی کی بیماری کی وجہ سے اس کا استحصال کیا اس سے نفرت کی اس کو تانے دیے اس کی بیماری کا مزاق اڑایا تو جب تک کہ اس سے بدترین حالات سے قدرت تمہیں نہیں گزارے گی اس وقت تک موت نہیں آئے گی بیماری پہ لوگ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور وہاں بیمار نہیں ہیں وہ اللہ کی والی کہتے ہیں تم بیمار نہیں پڑھتی اس لئے ہو سکتا ہے کہ تم منعوس ہوں نعوس ہے تو بیماری تم نہیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ بھی کہتے ہیں بڑے ہوش ہے ماشاءاللہ ہم تو بہت مستے ہیں ہمیں بیماری نہیں پڑھتے جا بھائی درود ہو اللہ سے ڈرز رہا کہ ایک قدرک جو ہے وہ اپنے پیاروں کی فیرست سے تیرا نام تو نہیں کٹ چکی صحت اچھی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف ہونی چاہیے بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ چالیس دن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک تکلیف آنا چاہیے یا تو قلت یا تو علت یا تو زلت تینوں میں سے کوئی ایک چیز چالیس دن کے اندر آئے اور اگر نہیں آئی تو ڈروں کا ہی ایمان تو نہیں چلا جائے سردرد ہو بخار آجا بخار تو بڑے مزے کی چیز اور سردرد بھی جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے ساتھ جاتا ہے اس دنے حضور نے فہمائے بخار کو برا مت بڑی بیماری اللہ نہ دے بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جو بیماری تُو نے اپنے محبوب کو دی تھی اس کے سوا سب سے بچا رہے تاکہ بیمار بھی رہیں اور بلاؤں سے بھی محفوظ دیں بخار حضور کو آیا ہے سردرد حضور کو آیا ہے یہی دو چیزوں کا تذکرہ میری اپنی ناقص معلومات میں ہیں اور کبھی کسی موقع پر کمر درد کی تکلیف بھی ملتی ہے لیکن یہ دو چیزیں بڑی محتبر ہیں بلکہ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات پر نفیل ادا کی مولا جو بیماری تُو نے محبوب کو دی تھی وہ بجی اتفران تو چالیس دن میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے کیا؟ قلت یعنی کچھ پیسوں کی کمی محسوس ہو کچھ تنگ دستی محسوس ہو چیزوں کی کمی محسوس ہے یار یہ ہوتا تو تھوڑا سا اچھا ہوتا اس کو کہتے ہیں قلت کچھ چیز قلیل پڑ جائے قلت اللت اللت یعنی بیماری وعلیل ہو چالیس دن کیا؟ یا پھر زلت کوئی دشمن آپ کو زلیل کرے آپ کے خلاف بکواس کرے باتیں کرے اور آپ کی عزت پر حملہ کرے تو اس سے بھی جو دل پہ چوٹ لگتی ہے نا وہ اللہ کے قریب قریب کشف المحجوب میں اداتہ صاحب نے لکھا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فیرون مخالف مسلط کر دیتا ہے وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ سبر کرتا رہتا ہے اس کے ستانے کے سبر کے وز میں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے تو اگر زیادہ دشمن بھی ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لیا کرو ایک فیرون پر ولایت ملتی ہے اگر پچیس پچاس فیرون مسلط ہو جائیں اور پھر وہ فیس بک کیا پائیں اگر آپ پر مسلط ہو جائیں اگر یوٹیوب پر اور پھر لوگ آپ کے خلاف بولیں تو آپ کو یار کی مرضی ہے پھر یار کی مرضی ہے ہاں اپنی کیا اپنی کیا حقات تو اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا ہو تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا بلکہ بزرگان دین تو ہستے تھے ایک جگہ ایسے ہی ہوا نا کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا کسی نے دودھ گرم گرم بارش ہوئی تھی جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی گرم گرم دودھ پلایا مزے سکے دودھ پیا اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڑھا تھا دو یار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دھن میں جا رہے تھے اپنی مستی میں تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا تو جو دو یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کے کپڑوں پہ چلا گئے دوسرا اٹھ کر کیا ہے تماشہ لگایا انہوں نے آسمانی طرف دیکھا تیری بھی شان ہے کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تماشے کھلواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے اس کی شان ہے اور میں تو کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ کو سانف دو فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہی فائدہ لیکن جیسے ہی وہ گئے ہے اور پھر وہ اس کو خون کی اُلٹی ہونے لگی اور آپ سو سارا واقعہ جانتے ہیں خون کی اُلٹی ہونے لگی بہت علاج کیا جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے کسی اللہ والے کو چھیڑائے پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہی اور ایک خاص بات یہ اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے یہ بھی بات اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا وہ لڑائی جگڑے والے لوگ نہیں ہوتی اس لئے کہ جب وہ اللہ کی ہو جاتے یار کی ہو جاتے وہ تو مار کھانے بھی بھی شکر کرتے تیرا شکر ہے تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا یہ ہے اُلکہ آل یعنی کہ وہ رضا رضا برقضا اللہ کے ہر عمر پر وہ راضی ہیں اس نے کچھ نہیں کہا اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا بلکہ مولائے کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے شہید کرنے والے کو جانتے تھے لیکن آج جملہ یہ تا شہادت کیا جملہ یہ تا شہادت کیا آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے فوشتو میرہ بالکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی امام حسین کا جملہ بھی جب 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 آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے فوشتو بے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا مارنے والوں کے لئے کوئی بددعا کچھ نہیں اس لئے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت اگر انتقام تو قدرت لے گی ہم تو کامیاب کامیاب چلے اس لئے کوئی گالی دے کوئی جھگڑا کرے کوئی زلیل کرے کوئی مقالبت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے اس لئے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا بہت بے سبریں نہ ہوا کرو لیکن اس کے لئے بہت ظرف چاہیے بہت آسان نہیں ہے یہ منزل نیم چڑھا کروک کرائلہ چھبانا آسان ہے لیکن جو زلیل کر رہا ہو اس کے لئے دعا کرنا آسان فیل نہیں ہے بہت کٹھن ہے یہ منزل بلکہ حضرت امیر خسرو کا مصرہ بار باریا بہت کٹھن ہے دگر پن کٹ کی آسان نہیں ہے اور جو اس منزل پر فائز ہو گیا پھر وہ اللہ والا بن گیا گیا تو جب اس کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور جب علاج نے کہا یہ طبیب کا کام نہیں کسی اللہ والے کو چھڑا ہے جب کہا یہاں وہ اس کو مارا تھا نا تو اس نے آسان کی طرف لکھ کر کے کچھ کہا تھا اسی نے بددوا دیتی چلو پکڑو اس کو ڈھنٹنے ہوئے تو وہ دیوانے چل رہا تھا ابھی ماف کر دو آپ نے آسان کی طرف دعا دیکھ کر کچھ بددوا کہا میں نے کوئی بددوا نہیں کی میں نے تو اپنے یار سے شکایت نہیں کیتنا یار کی دیکھو کوئی اور ہوتا تو کہا کیا مار کھلوا دیا مولا استغفر اللہ کچھ لوگ یہاں میت ہوتی مازاللہ اللہ کو آبارہ ہی گھر ملا تھا کفر ہے کچھ لوگ تو میت میں روتے روتے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑھوں کو دیکھ کر کے میت میں کہتے ہیں یہ کیسے اللہ اس کو بھول گیا اللہ میں اس کو بھول گیا اس کو جوان کو اٹھا لیا توبہ توبا استغفر کیا لوگ ہیں ارے اس کی جان گئی تو گئی تیرا ایمان بھی گیا اللہ کو گالیاں مد دو اللہ کی شکایت مد کرو راضی رہو یہ یقین کر لو اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے گوسمہ کو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا جو تجارت لے کر آیا کہا الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد آتا نئی سرکار وہ کسی اور کا تھا اپنا تو بہت مال لے گیا کہا الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ ڈوبا بھی تو الحمدللہ تیرا بھی تو کہا اپنا ہے کیا سب تو یار کا ہم بھی یار کے دیا تو الحمدللہ لیا تو الحمدللہ اور جو اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں پھر میرے آقا اللہ کی شکایت من کر کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا عزت والا بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیری شان بھی ہے اور بڑی نلالی شان ہے تیری کہیں گالی کھلواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے تیری شان ہے ہمیں کیا ہے تو جس میں راضی ہوں میں نے کہا کہ کوئی بددعا نہیں کہ میں نے تو بس یہ بات کہی وہ کہا کہ آپ معاف کر دیں آپ کی وجہ سے وہ کہا کہ میری وجہ سے نیوہ یہ تو دو یاروں کا جگڑا ہے کس کا جگڑا ہے دو یاروں کا دو محبت کرنے والوں کا جگڑا ہے دیکھ میری پیر سے کیچڑ اڑا تیرے یار پر پڑا اور تُو غصے میں آیا تو تُو نے مجھے مار دیا تو تیرے یار پر کیچڑ اڑا تو تیرا یار غصے میں نہیں آیا غصے میں کون آیا تُو کیونکہ تُو اس سے محبت کرتا ہے تو تُو نے مجھے مارا اب تُو نے مجھے مارا تو میرا یار جلال میں آلیا اور میرے یار نے سزا دی اب مجھ سے ماں بھی مت مانگ میرے یار سے معافی مانگ یہ ہے اللہ کی شکایت نہیں کرنا تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی ولی کی انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق دیتا ہے کوئی عورت بیمار پڑے بہت یہ پنچائیتوں میں یہ مسئلہ بہت ہے لیکن میں پنچائیت میں جاتا باتا نہیں لیکن سارے پنچائیتی لوگ چونکہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لئے تو مجھے پتہ ہے وہ مشورہ بھی کرتے ہیں جو میں مشورہ بھی دیتا ہوں سانس کہتی کہ یہ جب سے یہ بیماری رہتی ہے ارے اچھا ہے اللہ کی بندی وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ جو بیمار رہتی ہے یہاں تو جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہیں کئی اور مل جائے گا ایسا نہ کہا کرو تو اس ولی نے کہا کہ طلاق دے دیں گے کیونکہ تم بیمار نہیں پڑتی اس نے کہا اچھا ٹھیک اس عورت نے کہا ولی کی عورت بھی بڑی عزیل تھی اچھوں کو اچھا ہی ملتے ہیں اچھوں کو اچھے ملتے ہیں اچھا بیمار نہیں پڑتی اس لئے طلاق دے رہا کیونکہ میں منحوس ہوں بات تو آپ کے صحیح ہے کہ جس کو بیماری نہ ہو جس کو بیماری نہ ہو تو پھر اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے لیکن ذرا آئے ہیں اپنے مخصوص کمرے میں کمرے میں لے گئی اور اپنا کپڑا ہٹایا اپنی پیٹ پر سے تو وہاں ناسور تھا اور اس میں کیلے چل رہے تھے آئے یہ دیکھو برسوں سے یہ زخم اٹھائی ہو ہرے تم نے بتایا تک نہیں کہ کیسے بتاؤں یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی یہاں تو ذرا سا سردرد ہے سردرد سردرد بعض لوگ میرے ساتھ بھی ایسی کرتے ہیں میں پوری تقریر دھوم دام سے چلہ پکار کے دیڑھ گھنٹے کروں مسافے کا وقت آتا ہے تو ایک رسم ہے لوگن رسم ارے مسافہ مت کر حضرت کی طبیعت حلی لے اور دو دیڑھ گھنٹے سے ابھی کیا کر رہا تھا وہ نہیں ہسنے کی بات نہیں میں صاف کہہ دیتا ہوں میں نے میمہ چاہو